اسلام علیکم جیئر ویورز میں حشوہ باور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حاج سٹیچنگ این فیبریکس میں پارٹ ٹو میں حاضر ہوا ہوں پارٹ ٹو میں ہم فرنٹ پٹی اور بٹن ٹیک لگانا سکھائیں گے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے فرنٹ پٹی میں پہلے یہ ٹوکا بنانا ہے اس پہ اپنی سلائی لگا دینے لیکن سلائی میں پہلے بھی آپ کو پارٹ ون میں بھی بتا چکا ہوں اور ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ یہ سلائی آپ نے کپڑے پہ لگانا ہے بکرم پہ نہیں اس طرح آپ نے کپڑے پہ سلائی لگانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے فرنٹ پٹی کو سیدھا کرنا ہے یہ ہماری فرنٹ پٹی ہے اس کے ساتھ ہمارا بٹن ٹیک اور میں آپ کو پارٹ ون میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کپڑا اپنی دو سود باہر کے طرف رکھنا ہے یعنی فرنٹ پٹی سے دو سود بڑھا کے رکھنا ہے اس طرح آپ نے اس کو بڑھا کے رکھنا ہے اور یہ ہماری پٹیاں ہیں یہ ہماری فرنٹ پٹی کے نیچے لگے گی دوسری بٹن ٹیک کے نیچے اور یہ ہماری کف ہوگی ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا چکا ہوں اور سکا چکا ہوں یہ پٹی ہماری ہوگی یہ ہماری شروعانی ہے اس کے ہم فیوزنگ کر کے رکھی ہوگی ہے اس کی ویڈیو پھر پارٹ 3 میں بنائیں گے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سلائی شروع کر دینی اور یہ کپڑا بلکل کپڑے کے ایج کے ساتھ ملانا ہے بلکل کناری ٹو کناری یہ کپڑا ملانا ہے اور یہ وہ والا کپڑا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہو جو ہم فیوزنگ میں اندر کے طرف موڑ دیتے ہیں لیکن تب تو سلائیاں ہماری باہر کے سیڈ پہ لگتی ہے لیکن یہ گم سلائی ہے اس پہ آپ نے سارا کمال ہم نے یہی پہ ہی رکھا ہے سارا کمال گم سلائی میں اسی چیز کا ہے کہ آپ نے سلائیاں یہاں پہ لگانی ہے اور یہ سلائیاں بکرم پہ نہیں کپڑے پہ لگنی ہے یہ ہماری سلائی لگ گئی اب اس کے بعد ہم نے نیچے پٹی لگانی ہے یہ پٹی اس طرح رکھنی ہے یہ دیکھ لو یہ میں آپ کو پارٹ ون میں بتا چکا ہوں کہ اس پٹی کا جو بند سیڈے وہ باہر کے طرف ہوگا اور جو کلہ سیڈے وہ اندر کے طرف ہوگا جس طرح ہم نے رکھ لی اسی طرح اور وہ اس کپڑے کے ساتھ جوینڈ ہوگی یہ آپ دیکھ سکھو گے چلو بے بعد میں لگا کے دکھا دوں گا اچھا یہاں سے آپ نے سلائی شروع کر دینی ہے اور یہ سلائی آپ کو میں پارٹ ون میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو نیچے والا کپڑے جو ہم پٹی لگا رہے ہیں یہ پٹی ہماری آڑی لگے گی اور دوسری بات یہ کہ یہ پٹی بلکل سنٹر میں اس کے اپنی سلائی لگانی ہے معنی کہ دو سود بے اندر کے طرف دو سود آپ نے باہر چھوڑنا ہے اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے دو سود ہمارا اندر ہوگا دو سود باہر کے طرف ہوگا اب اس کو اس طرح فولڈ کر دو یہ دیکھ لو اور اوپر سے یہ رکھ دو یہ ہو گیا اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے رکھنا ہے اور پکڑنا ہے اسی طرح ہی پکڑنا ہے اب یہ دیکھ لو ہماری دونوں کناریاں بلکل ایک لیول ہو گئی جو ہم نے فرنٹ پٹی کا سوری بٹن ٹیک کا جو اسطر ہم نے بڑھا کے رکھا تھا اور جو نیچے ہم نے پٹی لگا دی وہ جو ہم نے بڑھا کے رکھی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہو بلکل یہ سیم آ رہی ہے اس طرح یہ بھی آپ لوگوں کی ایک لیول پہ آنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اسی پٹی پہ اور نیچے بٹن ٹیک کے اسطر پہ آپ نے سلائی لگا دینی ہے اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے یہ سلائیاں ہمارے کپڑے پہ نہیں آنی چاہیے یہ وہ جو ہم نے پٹی الگ سے لگائی تھی اور جو نیچے ہم نے بٹن ٹیک کا کپڑا بڑھا کے رکھا تھا یہ سلائیاں اس پہ لگنی ہے یہ دیکھ لو بلکل یہ سلائی ہماری فسٹ کلاس لگ گئی گم سلائی کی یہ آپ نے مکمل کر دی اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم دکھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھ لو ماشاءاللہ زبردست کلاس ہماری بٹن ٹیک ریڈی ہو گئی گم سلائی کی یقین جانے اتنی آسانی سے آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا جتنی آسانی سے ہم سمجھا رہے ہیں اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس طرح آپ کام کریں انشاءاللہ زبردست پروفیشنل کام بنے گا آپ کا یہ ہماری بٹن ٹیک تو ہو گئی اب اس کے لئے آپ نے ہم نے اور کیا کرنا ہے اب فرنڈ پٹی ہم نے لگانی لیکن یہ آپ دیکھ لو یہ جو میں ہم نے نشان لگا دیئے جو میں نشان لگا رہا ہوں یہ ہم نے اوپر جو ہماری چانٹ ہی ہو گئی یہ وہاں کی نشان ہے یہ آپ نے بالکل پہلے سے یاد دیان رکھنا ہے کہ یہ اس آپ آپ نے پہلے سے ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ گم سلائی ہے اس میں اوپر نیچے کچھ نہیں ہو سکتا اس میں آپ نے پہلے سے ہی سارے فارمولے سارا سب کچھ پہلے سے ہی دیان میں رکھنا ہوگا اور پھر کیلنا ہوگا مطلب فیوچر کی سٹرٹیجی کر کے آپ نے کیلنا ہے یہ اسی طریقے سے آپ نہیں کرنا ہے اب جو نہ ہم نے فرنڈ پٹی رکھ لی اور اس کا ہم نے وہی کناری چو کناری ملا کے سلائی لگا رہے ہیں وہ بھی کپڑے پہ یہ سلائی آپ نے مکمل کر دینی ہے یہ سلائی آپ یہاں تک لے آئیں یہ دیکھ لو یہ اندر جو ہم نے فولڈ کیا ہوا کپڑا تھا وہی کول رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے یہ اب یہاں تک لانا ہے جہاں تک ہمارا کناری ہے یہ کناری تک آپ نے سلائی لانی ہے اور پھر سلائی کے بعد جہاں تک ہمارا ٹوکا ہے وہاں تک آپ نے پھر سے سلائی لگا دینی ہے اور سلائی کے بعد ہم نے نیچے کیا رکھنا ہے ہم نے سلائی کی نیچے پھر سے وہی کپڑا رکھنا ہے جس طرح ہم نے رکھا تھا اور کپڑا وہی دو سوٹ اپنے اندر کے طرف رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے سلائی لگا دینی ہے یہ سلائی جیسے آپ مکمل کر دو پھر ہم نے وہی سیم پروسس دوران ہے جو ہم نے فرنٹ پٹی میں کیا تھا پھر اس کی کپڑے پہ ہم نے کیا کرنا ہے سلائی لگا دینی ہے اس طرح فولڈ کر کے یہ ہمارا نیچے کپڑا لگ گئے اب یہ جو کپڑا آپ دیکھ رہے اس کے ساتھ ہماری فرنٹ پٹی کے جو پیچھے اسطر ہے جو ہم نے اسطر لگایا تھا اس کو آپ نے سلائی کر دینے اسی طرح آپ نے اس کو فولڈ کر دینے یہ آپ دیکھ رہے ہو اس طرح نیچے والا کپڑا یوں فولڈ کر کے اور اوپر سے اسطر فولڈ کر کے جو ہم نے دو سود بڑھایا تھا اس کو ہم نے سلائی لگا دینی یہ آپ دیکھ رہے ہو آپ نے بالکل اسی طریقے سے کیا کرنا ہے فولڈ کر کے اس پر سلائی لگا دینی اور یہ میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں یہ سلائیاں ہماری اسی کپڑے پہ لگے گی جو ہم نے نیچے سے جھوڑا تھا اور جو ہمارا فرنٹ پٹی کا جو نیچے والا استر بڑھا کے ہم نے رکھا تھا یہ سلائیاں اسی پہ لگنی ہیں اس چیز کا آپ لوگ لازمی دیان رکھو اور یہ میں بار بار اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے اگر سلائی آپ سے توڑی بھی ادھر ادھر ہو گئی تو یا تو فرنٹ پٹی پہ آئے گی یا کپڑے کے اوپر آ جائے گی اس پہ آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے یہ سلائیاں آپ نے یوں ہی لگانی جیسے ہم لگا رہے ہیں اور جیسے آپ کی یہ سلائی مکمل ہو جائے آپ کی فرنٹ پٹی تیار ہو گئی یہ دیکھ لو ہماری فرنٹ پٹی گم سلائی تیار ہو گئی اب اس میں ایک کام کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں جو نیچے ہمارا ٹوک ہے اس پہ ہماری ایک سلائی لگنی ہے کیا لگنے ہے سلائی اور پھر اس کے بعد ترپائی لگاتے ہیں ترپائی کرنی ہے میں آپ لوگوں کو پارٹ ون میں بتا چکا ہوں کہ یہ ترپائی کی ویڈیو میں فرنٹ پٹی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ابھی ہم آپ کو یہ ترپائی سکھا دیں گے انشاءاللہ وہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں سکھا دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اوپر سے ایک پٹی جھوڑ دینی ہے جس طرح ہم نے رکنی ہے بلکل سیم اور یہاں سے جہاں سے ہمارا ٹوک ہے وہاں پہ آپ نے ایک سلائی لگا دینی ہے کیا کر دینے ہیں سلائی لگا دینی ہے اور جیسے ہماری سلائی ہو جائے ہماری فرنٹ پٹی تیار ہے پھر اس کے بعد ہماری صرف کیا رہتی ہے ترپائی جس کو ہم جال بھی بولتے ہیں اور ترپائی بھی بولتے ہیں وہ ہاتھ سے ہی ہوتی ہے وہ مشین سے نہیں ہوتی تو وہ ہم ہاتھ سے ہی کریں گے یہ ہماری فرنٹ پٹی تیار ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ پٹی ہماری بالکل زبردست طریقے سے تیار ہو گئی یہ دیکھ لو اب ہم کیا کرتے ہیں ترپائی کرتے ہیں ترپائی کے لئے اس بھائی نے ڈیمانڈ کی تھی کہ میری جو ترپائی آپ نے کرنی ہے جو جال بنانا ہے وہ آپ ریڈ داگے سے بنا لو اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا یہ جو نجال کمانڈو سے کمانڈو داگے سے بنا لو تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اگر عام جو داگہ ہم چلاتے ہیں اگر وہ آپ نے لینا ہو تو پھر اس کو ڈبل کرنا ہے لیکن یہ کمانڈو داگہ ہے اس کو آپ نے سنگل کرنا ہے کیا کرنا ہے سنگل سوئی میں ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جس طرح ہم کر رہے ہیں اس طرح ہم ہمارے پیچھے اسی طرح ہی دور آؤ تو یہ آپ کا جال بالکل زبردست طریقے سے تیار ہو جائے گا بالکل زبردست طریقے سے ہماری فرنٹ پٹی بالکل تیار ہو جائے گی تو اس طرح آپ نے اس کی جال کہہ دو یا ترپائی کر دو کہہ دو اس کو آپ نے مکمل کر دینا ہے بالکل سیم یہی پراسس ہے یہ آپ دیکھ لو میں آپ کو توڑا بودھکا بھی دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کرنے میں آسانی ہو اچھے دوسری بات یہ جو ترپائی ہے اس کا آپ نے گیب زیادہ نہیں رکھنا اور دوسری بات دوسری بات تو یہ ہو گئی کہ اس کا گیب زیادہ نہیں رکھنا اور تیسری بات اس کو آپ نے زیادہ کینچ نہ نہیں کینچ ہو گئے تو آپ کا یہاں پہ یہ پٹی بینڈ ہو جائے گی اس کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے کہ گیب زیادہ نہیں رکھنا اور زیادہ کینچ نہ نہیں زیادہ کینچ ہو گئے تو آپ کی پٹی جو نہ وہ بینڈ ہو جائے گی اور گیب زیادہ رکھو گئے تو پھر برا نہیں برا لگتا ہے جال تو اس طرح آپ نے اتنی سی گیپ پہ آپ نے اس کی ترپائی کر دینی ہے اور جیسے یہ ترپائی مکمل ہو جائے آپ کی فرنٹ پٹی بلکل فرسٹ کلاس تیار ہو جائے گی تو یہ ہمارا پارٹ ٹوٹا پارٹ ٹری میں میں آپ لوگوں کو شروانی بنانا سکھا ہوں گا گم سی لائی کا تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ لوگوں کا وقت زیادہ ضائع نہ ہو اس لئے الگ الگ سمجھا دیتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیوز شارٹ ہو زیادہ لمبی نہ ہو یہ ترپائی آپ نے مکمل کر دینی یہ جال اس طرح آپ نے بنا لینا ہے اور جیسے یہ جال مکمل ہو جائے ہماری فرنٹ پٹی لش پش گم سی لائی تیار ہو جائے گی تو ڈیر ویورز اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ فیدہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اگر چینل پر نئے ہو تو چینل سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن پریس کر دو تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اس سے فیدہ لے سکو تو یہ ہمارا جال بن رہے ہیں اس طرح آپ نے جال بنا دینا ہے اور یقین مانو اتنی آسانی سے اتنی ڈیٹیل سے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ مجھے بتائے کہ اس فیلڈ میں کیسے کیسے لوگ ہیں لیکن میں اخلاص سے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ جس طرح میں حق علال روزی کمارا ہوں اس طرح اور لوگ بھی حق علال روزی کمائیں محنت کر کے کمائیں حق علال محنت سکائیں تو یہ دیکھ لو یہ ہمارا جال مکمل ہو گیا یہ آخر میں آپ نے داگا نیچے کے طرف نکال دینا ہے تو یہ ہمارا جال ریڈی ہے ڈیر ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دو اللہ حافظ اللہ نہگہ بان اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا